کئی دفعہ نا محول بڑا گھٹن کا ہوتا ہے گھٹن کا لیکن ایک آدمی نارہ لگا دیتا ہے نا گھٹن والے محول میں تو باقیوں کی بھی یہاں کھل جاتی ہے شدید گھٹن کے محول کے اندر ایک بندہ کہتا ہے نا تھوڑا سا لنگر ہے یار باقی کھانا پکتے تک آؤ نا میرے ساتھ بیٹھو تو وہ لوگوں کو نا حمد دیتا ہے وہ جذبہ دیتا ہے مثلا بارش تیز ہو رہی ہو اور اگر مکاں نیک ہی ہو سہرہ کے اندر اور اگر کسی شخص کا دل بڑا ہونا وہ سب سے کہنا آ جاؤ آ جاؤ تو سماج آیا کرتے ہیں سارے لوگی جگہ مل جایا کرتی ہے پر کوئی امید کی بات تو کرے کوئی کرم کی بات تو کرے کوئی وہ بات تو کرے جس کے اندر خوبصورتی ہو جنگ احد میں شدید آزمائش کا محول بن گیا اور حالات کچھ اور طرح کی ہو گئے ہوا کیا صحابہ کرام علیہ مردوان کبھی کمزور نہ پڑتے لیکن ایک خبر اڑا دی گئی ایک سیاسی چال چلی گئی جس طرح کا طریقہ ہوتا ہے نا مایوسی پھیلانے کا وہ طریقہ استعمال کیا گیا کہا گیا ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ حضور کو شہید کر دیا گیا اب امت جانتی ہے کہ صحابہ کی کتنی جذباتی وابستگی ہے نبی پاک کے ساتھ کل کائنات امت کے پاس اگر ہے تو وہ رسول پاک کی ذات ہے اور اگر حضور کو شہید کر دیا گیا ہے سرور کائنات کا وشال ہو گیا تو پھر پیچھے کیا بچا طبیعتیں پریشان ہو گئیں رو رو کے نڈھال ہو گئیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے نا انس یہ ان کے چچا کے نام پر رکھا گیا تھا ان کے چچا کا نام تھا حضرت انس بن ندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نہ نکلے میدان احد میں جب پوری طرح لوگ پریشان تھے نڈھال تھے تکلیف میں تھے کمزور پڑے ہوئے وہ میدان میں نکلے کہا یہاں کیوں بیٹھے ہو تو ایک صحابی نے بڑے درد سے کہا آپ کو پتہ ہے حضور کا وصال ہو گیا ہے خبر ہے کہ حضور کو شہید کر دیا گیا ہے تو حضرت انس بن ندر نے نہ پتہ کس طرح کی بات کی فرمانے لگے یار اگر حضور شہید ہو گئے ہیں ہم نے جی کہ کیا کرنا ہے بیٹھے کیوں ہو اٹھو نہ تلواریں پکڑو اس رستے میں غزور نے شہادت دی ہے ہم بھی اسی رستے میں شہید نہ ہو جائیں اٹھو نکلو آپ نے اس جذبے کا اظہار کیا ہے کہ جن کی تلواریں سائٹ پہ پڑے تھیں انہوں نے بھی جلدی سے تلواریں اٹھا لی اللہ اکبر کہا کہ میدان میں کودے اور ان کے لفظوں میں اتنی طاقت تھی کہ جان پڑ گئی صحابہ کہتے ہیں مجمع میں حضرت انس بن ندر کہنے لگے ادھر آؤ ادھر دھوڑ کے آؤ مجھے تو وہ دیکھو اہد پہاڑ کے اندر سے جنت کی خوشبو آ بھی رہی ہے وہ دیکھو چند قدموں پہ جنت ہے دیکھو حد کر دی انہوں نے لڑنے والی حضرت انس بن مالک بعد میں بتایا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے اس جنگ میں میرے چچا کے جسم پر اسی سے زیادہ زخم آئے تھے اسی سے زیادہ زخم وجود پر موجود ہیں اللہ کرے میں اپنی ملت کے جوان کو سمجھا سکو اسی سے زیادہ زخم جسم پر موجود ہیں پر حضور کا سیاہ بھی پھر بھی کھڑا ہے تو ایک زخم برداشت نہیں کر سکار گھر گیا ہے زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں سبحان اللہ تو چل نا اس سارے سفر میں تو تھوڑا سا نا بیڑیوں سمیہ سفر تہہ کرنے کا مزاج بنا نا ذرا تبتے ہوئے سہرہ پر تیرے پاؤں جلیں تو پھر تجھے پتا چلے گا کہ سفر کس طرح ہوتا ہے یہ ناومیدی کا مزاج نہیں یہ اس طرح کی طبیعت نہیں جو ہماری تمام سیاسی جماعتوں نے ملک کے اندر افرات افری پھیلا دی ہے اور پریشانی کر دی ہے ہمیں حمد کے ساتھ ہمیں جذبے کے ساتھ ہمیں شوق کے ساتھ ایک دوسرے کو بحال کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شوربہ زیادہ پکا لیا کرو پڑوسی کو بھی شامل کر لیا کرو فرما ایک کا کھانا دو کھا لیں گے دو کا کھانا تین کھا لیں گے چار کا کھانا چھے کھا لیں گے ایک دوسرے کا بازو تھامو ایک دوسرے کے لیے دروازہ کھولو میرا رب تو بڑا کریم ہے جیسے جیسے ہی بندے ایک دوسرے پر میربانی کرتے جاتے ہیں اللہ سب پر رحمت فرماتا ہے موسیقا